کیا ہے اس وائرل ہو رہی پکچر کی پوری سچائی اور شہناس کو ٹرول کرنے سے پہلے اس پکچر کا پورا سچ جان لیجئے یہاں پر شہناس کو بہت زیادہ ٹرول کیا جا رہا ہے بھائی لوگوں کو تو صرف پہانا چاہیے صرف پہانا چاہیے کہ کوئی ایک ایسی چیز مل جائے اور بس شہناس کے اس ایڈناس کے پیچھے پڑ جاؤ شیرو سے یہ ہوتا آ رہا ہے اور آج بھی یہی چیزیں ہو رہی ہیں اور دکھ تب ہوتا ہے کہ ہیٹرز نہیں کر رہے یہ کام کچھ فینس بھی کر رہے ہیں کچھ فینس سب فینس کا نام نہیں لے رہی میں کچھ فینس کر رہے ہیں ایک پکچر وائرل ہو رہی ہے آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پی آر ایکٹیوٹیز ہوں گی کیونکہ شہناس بہت آگے بڑھ رہی ہیں بولیوڈ میں انٹری لینے جا رہی ہیں جو کہ بہت بڑی بات ہے سلمان خان کی مووی میں انٹری لینے جا رہی ہیں تو ہیٹرز ایکٹیو ہوں گے پی آر ایکٹیوٹیز ہوں گے اور اس طرح کی غلط چیزیں فیلائی جائیں گی اور سب سے پہلی بات کہہ ہے کیا شہناس کہیں جا نہیں سکتی کسی کے ساتھ گھوم نہیں سکتی دوستی نہیں کر سکتی دوستوں میں اہر ادھر جا نہیں سکتی کھانا پینے نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی آپ لوگ نہیں کرتے آپ لوگ ہستے گاتے نہیں ہیں کام کے ساتھ ساتھ انجوائی بھی کرتے ہیں یا نہیں لائف شہناز اگر کر بھی رہی ہے تو کیا پرابلم ہے کیا پرابلم ہے یہ رونا دھونا لڑائی جھگڑا آخر کس بات کا بے مطلب کی بے صرف پیر کی بات کا آپ لوگ اتنا بڑا مددہ کیوں بناتے ہیں پہلی بات تو جو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے وہ کلیر ہی نہیں ہے وہ بلر ہے پوری طرح سے بلر ہے جس میں شہناز ہے یا نہیں پہلی بات تو یہی نہیں پتا اور دوسری بات جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ درہ گھن گئی ہیں یہاں گئی ہیں وہاں گئی ہیں گائز اگر یہ پکچر وائرل ہوئے تو یہاں پر پوری کی پوری ٹیم موجود ہے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ بھائی جان مووی سے ہی لیک ہوئی ہے پکچر اور وائرل ہوئے اگر یہ شہناز ہے تو پہلی بات تو شہناز ہے یا نہیں یہی کنفرم نہیں ہے بس کسی نے بھی اٹھا کے ایک پکچر ڈال دی کسی نے بھی اٹھا کے ایک ویڈیو ڈال دی اور بس لوگ آ جاتے ہیں ٹرول کرنے تو ہمیں اپنی شہناز کو سپورٹ کرنا ہے یار کسی بھی بات کو مدہ نہیں بننے دینا ہے یہاں پر چیزیں مدہ بن رہی ہیں ٹویٹر پر آپ دیکھو کتنی واہیات باتیں ہو رہی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کی چیزیں فیلائی جا رہی ہیں تو سچ آپ اس ویڈیو کا یہ جان لو پہلے کہ یہ شہناز کی ہے یا نہیں پہلی بات تو یہی کلیر نہیں ہے اور اگر ہوگی بھی تو یہ بھائی جان مووی سے ہی لی کوئی ہے شہناز کے کو ایکٹر ہے راگھاو اور اگر ان کے ساتھ ان کی کوئی پکچر آئی ہے تو it's not a big deal یار brought کرو اپنی mentality کو آپ کس mentality کے انسانوں جو لوگ اس طرح سے ٹرول کر رہے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں بھائی وہ ان کی upbringing کیا ہے وہ اپنی upbringing دکھا رہے ہیں اس طرح سے ٹرول کر کے شہناز کو کیوں کوئی male دوست نہیں ہو سکتا کیوں کسی کے ساتھ باہر dinner پر نہیں جا سکتا شہناز اور یہ picture کیوں viral ہو رہی ہے اور کیا ہے سچا ہی میں آپ کو یہ بات بتا دوں social media پر چھائے رہتے ہیں صدحات اور شہناز اور کل لگاتار ان کا trend چلتا رہا انہیں پورے دو سال complete weather live آئے ہوئے فینس اتنا زیادہ پیار اور support دکھا رہے تھے تو haters کو تو مرچی لگے گی نا وہ کچھ نہ کچھ تو ایسا کریں گے نا کہ fandom نے food پڑے وہ ایسی چیزیں کریں گے guys کریں گے آپ ان کے بھڑکانے پر مت آو جس طرح سے کل صدحات اور شہناز دونوں ہی trend ہوتے رہے کل کیا دو تین دن سے لگاتار trend ہو رہے پورے انڈیا میں number one پر ان کی trending ہے آپ سوچ سکتے کتنا زیادہ support اور پیار مل رہے انہیں تو لوگ جلیں گے بھائی جلیں گے لوگ اور یہاں پر اگلے ہی پل ہم نے دیکھا کہ صدحات کی ممی ریڈا آنڈی کا پکچر وائرل ہوا جہاں پر شہناز کی ٹروفی نظر آ رہی ہے تو لوگوں کو اور زیادہ مرچی لگ رہے ہیں اور لوگ اس طرح کی blur pictures وائرل کر رہے ہیں غلط چیزیں بول رہے ہیں شروعات کر رہے ہیں اور فینس ان کے جھانسے میں آ رہے ہیں تو guys یہ سب مت کرو کسی کے بھڑکانے میں بھڑکو مت اپنی سوج بھوچ کا استعمال کرو صرف support کرو شہناز کو سیڈناس کو اور شہناز کا جب من کرے گا جہاں من کرے گا وہ جائیں گی وہ گھومیں گی وہ کام بھی کریں گی وہ project بھی کریں گی جس سے دوستی کرنا ہوگی وہ کریں گی کیا ہم لوگ دوستی نہیں کرتے ہم کتی سے پوچھ کے کرتے ہیں کیا تو یہ شہناز کی personal life اے آر ان کے ماباب بننے کی ضرورت نہیں ہے وہ بہت زیادہ سمجھدار ہے اور سمجھدار لوگوں کے بیچ میں ہے وہ سب کچھ صحیح کریں گی بس آپ کو بھروسہ رکھنا ہوگا اپنی شہناز پر اور ہیٹرز کو کی باتوں میں نہیں آنا ہے اس طرح سے جھانسے میں نہیں آنا ہے صرف support کرنا ہے اور مت کرو یار یہ جو trolling ہو رہی ہے نا پلیز مت کرو میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی ویڈیو نہیں بنانا چاہتی تھی بڑ ٹویٹر پر اس سمائے ہنگامہ ہو رکھا ہے تو میں نے سوچا بات کرنا ضروری ہے کیا سوچتے ہیں آپ کمنٹ میں بتائیے